امران ریاض خان کے والد کہ اچانک امران ریاض خان صاحب کے والد کو ایک نمعلوم نمبر سے کول آتی ہے اور ان سے بات چیت کی جاتی ہے امران ریاض خان صاحب کے والد سے اور کہا جاتا ہے کہ امران ریاض خان صاحب ٹھیک ہے دو ہفتے کا ٹائم ان سے لیا جاتا ہے کہ دو ہفتے تک امران ریاض خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا امران ریاض خان صاحب کے والد کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ کول نمبر جو ہے اس پر یقین کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا مگر اس کو ایک کول اس طرح موصول ہوئی ہے اس کے اوپر ان کے وکیل میالی شفاق صاحب کی گفتگویں آپ کو سنواتے ہیں مگر ہماری دعا ہے کہ امرین اسخان صاحب جلد از جلد رہا ہو جائے پاکستان کے ایک نامر صافیے اور انتہائی دلیر شخص سے بڑی کڑک گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح کے صافی پاکستان میں بہت کم آپ کو نظر آئیں گے آئیے آپ کو میالی شفاق صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں ویڈیو کو میکسیمم لائک شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رہا جس وقت عدالت میں ہم آج مہنچے ہیں عدالت میں جو کیس ہم نے جن لائنس پر آرگو کرنا تھا وہ ڈیفرنٹ تھیں جو عدالت سے ہم نے سمیشنز رکھنی تھی وہ ڈیفرنٹ لائنس پر تھی لیکن عمران ریاض خان کے والد کو عدالت میں بیٹھے ایک انتہائی اہم کوہل کوئی محصول ہوئی ہے جس کی ہم کچھ فردر ویریفیکیشنز کر لیں جس کے لئے عدالت سے آئی جی صاحب نے صدا کی ہے کہ وہ ایک بہت ممکنہ طور پر بہت اچھی خبر جو ہے وہ اب ریل انفرمیشن جس سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی واضح اطلاعات اور واضح جو ہیں وہ ایسے شواہد سم نے آگئے ہیں جس سے اب ہم تقریباً اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں اس کے لئے ہم نے عدالت سے گزارش کی کہ ایک گھنٹے کا ٹائم دیں جس میں یہ جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کر سکیں اس کی ویریفیکیشن کر سکیں کہ جو باتیں ہم سے جب ہم عدالت میں پہنچے ہیں اور ہم نے آج مختلف طریقے سے کیس حدود کرنا تھا لیکن جو باتیں ہوئی ہیں ہمیں اس کی تصدیق کے لئے ان کے ساتھ ایک مطلبہ بٹھائیں تاکہ اس کی تصدیق کے بعد پھر جو ہے وہ ہم عدالت میں مزید اپنی صدا رکھیں لیکن آئی جی صاحب کو عدالت نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا واضح طور پر کہ انہیں دو ہفتے کی اپنا مولت دی جائے جس میں وہ انشاءاللہ بالکل جسے کہتے ہیں 99% لیکن یہ 99%